بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب کریئے سے ہوں گے ویورز آج پھر ایک نئی سکولرشپ ویڈیو کے ساتھ میں آپ رہو کے سامنے حاضر ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے سعودی عربیہ کی سب سے پریسٹیجیس سکولرشپ کے بارے میں جو ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کی سکولرشپ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کی سکولرشپ سعودیہ کی سب سے ٹاپ کلاس سکولرشپ ہے جس میں نہ صرف آپ کو فری میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو ون ٹائم حج اور عمرہ پیکج بھی دیتے ہیں جو کہ آپ فری میرے یونیورسٹی کے فانڈ پر آپ کو حج اور عمرہ کرواتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے مل سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے گوگل پر آ کر آپ لوگوں نے جن کا جو سگن عبدالعزیز یونیورسٹی کا پورٹل ہے ایڈمیشن کا وہ آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے پورٹل اس طرح کا آپ لوگوں کے پاس اوپن ہوگا اس کا اپلائی لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ لوگ کلک کر کے اور سیدھے اس پورٹل پر آ جائیں گے یہاں پر آئیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کریئٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی پرسنل ای میل ڈالنی ہے نیچے پرسنل ای میل کنفرم کرنی ہے پرسنل ای میل نیچے آپ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے پاسپورٹ نمبر کنفرم کرنا ہے and then register پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ register پر کلک کریں گے آپ لوگوں کو ایک میل آئے گی جس میں آپ کو آپ کا یوزر نیم اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا پاسپورٹ بھی بھی بھیج دیا جائے گا اس یوزر نیم اور پاسپورٹ کو یوز کرتے بھی آپ لوگوں نے لاغن کر لینا ہے میں نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا گیا تو ہم لوگ لاغن پر جاتے ہیں لاغن پر آئیں گے آپ لوگوں کو change password کا option دے گا change password کی window آپ کے پاس اوپن ہوگی پہلے اس میں آپ لوگوں نے password اگر آپ نے change کرنا ہے اور اپنی انسانی کیلئے کوئی اور password رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں otherwise آپ لوگ اپنے data کو fill up کرنے کے لیے application پر آ جائیں گے application پر آئیں گے personal data پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی window اوپن ہوگی یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا personal data انٹر کرنا ہے جس میں سب سے پہلے ہے first name آپ کا اس کے بعد آپ کے father کا name then آپ کے grandfather کا name and then آپ کے family name یعنی کہ جو آپ کا second name ہے وہ یہاں پر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے father کا complete name اور یہاں پر grandfather کا complete name نیچے آپ لوگوں نے اپنی nationality جو ہے وہ بتانی ہے اگر پاکستان سے ہے تو پاکستانی انٹر کرنا ہے نیچے passport number آپ لوگوں کا آ جائے گا passport number آپ لوگوں نے already fail up کیا ہوگا تو وہ یہاں پر آپ کو جو ہو جائے گا اور next آپ لوگوں نے passport کی validity بتانی ہے کہ کب تک اس کی validity ہے expiry date کب تک ہے next date up birth آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے place up birth اپنی انٹر کر دینی ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں نے country select کرنا ہے اس country کی آپ کی place up birth ہے آپ کے ID card یا پھر passport کے اس مطابق اس کے بعد last degree آپ لوگوں نے کونسی کی ہے bachelor والے bachelor کو select کریں گے masters جنہوں نے کی ہے وہ master کو select کریں گے next آپ لوگوں نے gender اپنا بتانا ہے next religion آپ کو کونسا ہے مسلم ہے یا non-muslim next آپ لوگوں نے martial status بتانا ہے single ہیں married ہیں جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے یہ جب لوگوں کا email address ہے یا already انٹر کر چکے ہیں آپ لوگ وہ یہاں پر show ہو جائے گا mobile number next آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور mobile number کے ساتھ country code لاجب ہی انٹر کرنا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ بعض scholarship میں فارم فیل کرتے ہیں mobile number انٹر کرتے وقت آپ لوگ plus کا sign add نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستان کا ہے تو plus nine two country code ہے plus کا sign بعض جگہ add نہیں ہوتا تو وہاں پر آپ لوگ یاد رکھیں کہ double zero آپ start میں plus کی جگہ پر double zero انٹر کر کے then nine two اور then آپ کا جو بھی آگے نمبر ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے انٹر کر سکتے ہیں اس فیس آپ لوگ plus کے sign کے تھو انٹر کر سکتے ہیں آگے آپ لوگوں کا home address آ جائے گا ٹھیک ہے residence address جو بھی ہے یہ سب fill up کرنے کے بعد آپ نے save and continue اوپر کلک کر دینا ہے then آپ لوگوں نے next education والے portion پر آ جانا ہے education والے portion پر آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے country of graduation select کرنا ہے کہاں سے آپ لوگوں نے اپنی education complete کی ہے ٹھیک ہے country select کرنے کے بعد آپ کی university کون سی ہے ٹھیک ہے country اگر آپ لوگوں کا پاکستان ہے تو یہاں پر پی انٹر کریں گے ہمارے پاس یہ پاکستان آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر university کس university سے آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے اور آگے college جو آپ سے پوچھ رہا ہے تو college میں آپ لوگوں کی کون سی faculty ہے ٹھیک ہے یعنی کہ college of sciences ہے college of engineering ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی faculty ہے یہاں پر وہ آپ انٹر کر دیں ٹھیک ہے اور جو بھی department ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگوں نے آگے major اپنا بتانا ہے کس subject میں آپ لوگوں نے graduation کی ہے ٹھیک ہے specialization کیا ہے اس کی اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو آپ blank چھوٹ سکتے ہیں اور کس سال آپ لوگوں نے دینا ہے اور نیچے جو grades آپ لوگوں کے آئے ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے یہ سب انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں سے وہ english proficiency certificate کے بارے میں پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس کوئی ائلس test نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ والا portion select کر سکتے ہیں i don't have english proficiency english language test ٹھیک ہے اور یہاں اگر آپ کے پاس ائلس ہے پھر آپ لوگ ائلس اٹ آفل جو بھی آپ کے پاس test ہے وہ آپ لوگ یہاں پر select کر سکتے ہیں اور نیچے پھر آپ لوگوں نے اس کی details بتانی ہوگی ٹھیک ہے جو بھی آپ کا score وغیرہ ہے certificate number کیا ہے date وغیرہ کیا ہے یہ سارا complete کرنے کے بعد portion آپ نے save and continue پر click کر دینا ہے اور پھر آپ لوگوں next portion پر آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے ایک چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یہ select کریں گے انگلیش لینگویج test آپ کے پاس نہیں آگے یہ والا آپ select کریں گے آپ کے پاس آگے جو بھی program جب آپ select کرنے لگیں گے وہاں پر آپ کے پاس صرف وہ program آئیں گے جن میں انگلیش لینگویج test required نہیں ہے اس کے علاوہ باقی programs آپ کے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس لیے better ہے کہ آپ اگر ir set offer آپ کے پاس test ہے یا جو step test ہے تو یہی آپ لوگ یہاں پر enter کریں ٹھیک ہے elsewise آپ لوگ اس application کو فائدہ نہیں ہوگا یا پھر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ university جو ہے وہ مطلب انگلیش speaking country آپ select کر سکتے ہیں یہ والا option ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس irs نہیں ہے وقتی طور پر اور پھر آپ next save and continue کر کے آپ next چل سکتے ہیں ٹھیک ہے next ہم لوگ پھائیں گے program میں تو program یہاں پر آپ لوگ نے اپنا program set کرنا ہے جس میں آپ جس field میں apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر sciences میں apply کر رہے ہیں تو ہم sciences کے program دیکھیں گے اور یہاں پر کافی سارے programs open ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو subject ہے آپ وہ select کر سکتے ہیں program select کرنے کے بعد آپ لوگ نے save and continue پر click کر دینا ہے آپ کے پاس آگے files والے window open ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگ نے تمام files attach کرنی ہیں جو mandatory files ہیں ٹھیک ہے اور جن کے ساتھ لوگوں نے upload کر دینے ہے اس کے بعد cv آپ نے یہاں پر upload کر دینی ہے sop اپنی statement of purpose اور personal photo اپنا personal photo white background میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی extra آپ پاس ایسے document certificate ya english proficiency certificate کہلیں english proficiency certificate آپ یہاں پر اپلوڈ کر جو لینگویج کا test آپ لوگوں دیا ہو تو اپلوڈ کریں وہ زیادہ بیٹھ رہے گا اس سارا کچھ upload کرنے کے بعد next پر klik کریں گے آپ لوگوں نے اپنی application کنفرم کر کے submit کر دینا ہے documents upload وقت ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ یہاں پر آپ جیسے choose file پر klik کریں کے بعد attach option کو لازمی klik کرنا ہے تاکہ آپ file upload ہو جائے ایلس وائز آپ کی file upload نہیں ہوگی اچھا جیجے سارا procedure complete کرنے کے بعد next پر klik کرنا ہے اور final submission آپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے summary آ جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے اپنی summary check کرنے کے بعد آپ لوگ نے سب سے پہلے certify کرنا ہے کہ آپ لوگ یہ information provide ہے وہ true ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے confirm or send پر klik کر دینا ہے application application آپ لوگ submit ہو جائے گی اس طرح سے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے انسٹر ٹھا جنج ہوگی application sent to the internship of graduate studies یہ تھا جی procedure آج کا ٹھیک ہے king عبدالعزیز university کا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئی scholarship کے ساتھ تب تک مجھے ساتھ دیجئے اللہ حافظ